ویرات کولی نے دنیا کرکٹ میں جو اپنا مقام پیدا کیا ہے ان کا نام کرکٹ شائکین کے دماغوں میں اور کرکٹ کی ہسٹری میں سنیرے حروف سے لکھا جائے گا ویرات کولی جو کہ پانچ نومبر انیس سو اٹھاسی کو ہندوستان میں پیدا ہوئے ایک ہندوستانی بینڑاقوامی کرکٹر کھلاری اور ہندوستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں وہ دائیں ہاتھ کے بلے باز کے طور پر قومی کرکٹ میں دہلی اور انڈین پریمیر لیگ میں رائلز چیلنجرز بنگلور کے لیے کھیلتے ہیں انہیں اکثر اپنے دور کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وسیع پیمانے پر اب تک کے سب سے بڑے آل فارمٹ بلے بازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دوہزار تیرہ اور دوہزار بائیس کے درمیان انہوں نے تینوں طرز میں دوہزار تیرہ میچوں میں ہندوستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی اٹھاست میچوں میں سے چالیس جیت کے ساتھ کوہلی سب سے کامیاب ہندوستانی ٹیسٹ کمپتانوں میں سے ایک ہیں ویرات کوہلی نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو دوہزار گیارہ میں کیا تھا وہ دوہزار تیرہ میں پہلی بار ونڈے بلے بازوں کی آئی سی سی رینکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچے وہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی دوہزار چودہ اور دوہزار سولہ میں مین آف دی ٹورنمنٹ جیت چکے ہیں ان کے پاس تیس ترین تیس ہزار بین نل اقوامی رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی ہے ویرات کوہلی اب تک کئی ایوارڈز وصول کر چکے ہیں دوہزار گیارہ دوہزار بیس دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں سرگار فیلڈ سوبر سٹرافی آئی سی سی کرکٹ آف دی ائر آئی سی سی ٹیسٹ پلیئر آف دی ائر دوہزار اٹھارہ آئی سی سی اوڈی آئی پلیئر آف دی ائر دوہزار بارہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ اور ویزڈن لیڈنگ کرکٹ ان دو ورلڈ دوہزار سولہ دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ قومی سطح پر انہیں دوہزار تیرہ میں ارجن ایوارڈز سے نوازا گیا دوہزار سترہ میں کھیلوں کے زمرے کے تحت پدم شریع ایوارڈز سے بھی نوازا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں ہندوستان میں کھیلوں کا سب سے بڑا عزاز راجیف گاندی کھیل رتنا ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا دوہزار سولہ میں ای ایس پی این کے ذریعے دنیا کے سب سے مشہور اتلیٹس میں سے ایک اور فوربس کے ذریعے سب سے قیمتی اتلیٹ برانڈز میں سے ایک قرار دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں ٹائم میکزین نے انہیں دنیا کے سو باعثر لوگوں میں سے ایک قرار دیا دوہزار بیس میں وہ چھبیس ملین ڈالر سے زیادہ کی تخمینہ آمدنی کے ساتھ سال دوہزار بیس کے لیے دنیا کے سو سے زیادہ معافضہ لینے والے اتلیٹس کی فیرس میں چھاسٹھوے نمبر پر تھے